اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائی محق فوڈ سیکرٹس آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن اور سہنجنا بہت شاندار صحیح افضا اور بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی چار سو گرام ہم نے آئی لیا ہے اور آدھا کلو کے قریب ہم نے پیاز استعمال کیے ہیں اس کے بعد ہم نے لیسن تقریبا ہم نے چار چمچ استعمال کیے ہیں کھانے والے اور ٹماتر ہم نے اس میں تقریبا تین پاؤ کے قریب استعمال کیے ہیں اور ہاف کپ سویا ساس کا استعمال کیا ہے نمک ہم نے دو چمچ استعمال کیا ہے لال مرچ پاوڈر ہم نے اس میں دو چمچ استعمال کیا ہے اور ہاف کٹی ہوئی لال مرچ ہم نے ایک چمچ استعمال کیا ہے خوشک دھنیا ہم نے اس میں دو چمچ دو سے تین چمچ استعمال کیا ہے پیسا ہوا گرم مسالہ ایک چمچ استعمال کیا ہے ہم نے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر بنائی اس کی کریں گے اور ہلکا سا پانی ڈال دیں گے دہی ہم نے تقریباً ہاف کیجی کے قریب لی ہے اور اس میں ہم نے ایک چمچ کالی مرش پاورڈر ایک چمچ ہم نے اس میں گارلک پاورڈر اور ایک چمچ ہم نے اس میں جنجر پاورڈر کا بھی استعمال کیا ہے کیونکہ آپ کو ویڈیو شارٹ کر کے دکھانا ہوتی ہے اس لیے ہم آپ کو شارٹ کر کے یہ چیزیں بتا رہے ہیں اور اس کا جو تعداد ہے ہم آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے سوہنجنہ ہمارا تقریباً ساڑھے تین کلو کے قریب ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد اب اس کا پانی ہم نے ٹوٹلی طور پر نتھار دینا ہے پانی نتھارنے کے بعد اب ہم اس کو ہاؤن دستے میں باریک کر لیں گے جیسے ہی ہاؤن دستے میں یہ باریک ہو جائے گا ہم اس کو گوشت کو نکال لیں گے اور اس کے بعد اس میں مسالے میں ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ مزید پکائیں گے مسالہ ہمارا بہت زبردست طریقے سے پک چکا ہے اور سیمنٹیز ایٹی پرسنٹ تقریباً ایٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہی گوشت جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ ریڈی ہو چکا ہے کیونکہ اگر ہم اس میں ہی اسی طرح ڈائریکٹ ڈال کے پکائیں گے تو گوشت جو ہے وہ ٹوٹنے لگ جائے گا اس لئے ہم نے گوشت کو پہلے نکال لیا اور مسالہ ہمارا بہت زبردست طریقے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا سارا جتنا بھی ہے ساڑھے تین کی جو سوہنجر ہے ہم اس میں ڈال کے پکائیں گے اور اس میں دیکھ لیں گے کہ اگر آئل کم ہے تو ہم آئل کی میردار بھی تھوڑی سی بڑھا دیں گے اور نمک مرچ اور اس کا استعمال جو ہے وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ہم نے تھوڑا اس کو ہلکا سپائسی رکھنا ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی لائٹ سپائسی ہی اچھی لگتی ہیں سوہنجر ہم نے تمام کا تمام اس میں مسالے میں ڈال دیا ہے اور ہم اسے تقریباً دس منٹ دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا آئل کا استعمال مزید کر دیں گے پچاس گرام تقریباً آئل مزید ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں مزید جو ہے سو گرام پانی ڈال کے ہم اس کو مزید تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑیں گے جب یہ پانی کو چھوڑ دے گا اور آئل نظر آنے لگے گا تو پھر ہم اس میں گوش ڈال دیں گے ہماری حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو بھی ریسیپی بتائیں وہ ریسیپی اتنی آسان اور ایزی کر دیں کہ تاکہ آپ کو پکانے کے لیے کوئی مشکل درپیش نہ ہو اور آپ کے ذائقے میں بھی بہت زبردست قسم کی چینج آ جائے سوہن جنہا ہمارا تقریبا الحمدلللہ ریڈی ہو چکا ہے ہم نے گوش جو ہے اس میں دوبارہ ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے تقریبا چھے سے سات منٹ تک صرف پکائیں گے اور تاکہ اس کو اس کی بھنائی اچھے طریقے سے ہو جائے اور گوش جو ہے اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے آپ اس ریسیپی کو ضرور شیئر کیجئے گا کمیٹس میں بتائیے گا آپ نے کس کو بنایا تو اس کو آپ نے کیسا پایا ریسیپی ہماری تقریبا الحمدلللہ تیار ہو چکی ہے جیسے ہی یہ فائنل ہوتی ہے ہم اس میں ہری مرچیں ڈال کے دھنیا ڈال کے ہم اس کو فائنل کر لیں گے اور اس کی فوٹو شیوٹ کر لیتے ہیں ریسیپی ہماری تقریبا الحمدلللہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں ہری مرچوں کا استعمال کریں گے دھنیا کا استعمال کریں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ